نرس بیماروں، مریضوں، زخمیوں اور کسی بھی قسم کے صحیح مسئلے سے دو چار افراد کی نگے داشت اور دیکھ بھال کرتا ہے زیادہ تر یہ پیشہ خواتین اختیار کرتی ہیں کیونکہ ان میں ہمدردی اور دیکھ بھال کا مادہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے یہ علاج معالجے اور دوا دارو کا انتظام کرتا ہے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور عملی مدد فراہم کرتا ہے مختلف مقامات پر کام کرنے کے لیے مخصوص تربیت کے مواقع ہوتے ہیں جن میں ہسپتال، کلینک، سکول اور نیجی پریکٹس شامل ہیں آپ نرسنگ ڈگری میں تعلیم سے پہلے بطور معاون اس شعبے میں کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں تاہم آپ کو جلد ہی چار سالہ نرسنگ کے انڈر گریجویٹ پروگرام کی تکمیل کرنا ہوگی اس کے بعد ہی آپ باقاعدہ اس پیشے میں ملاسمت کا آغاز کر پائیں گے تجربے کے ساتھ کام کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں خاص کر بڑے صحیح ایدارے تجرباکار نرسوں کو ترجیح دیتے ہیں تجرباکار نرسوں کی ہسپتال انتظامیاں اور پبلک ہیلتھ کے ایداروں میں بہت اہمیت ہوتی ہے نرس بننے کے لیے کن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے گفتگو کی اچھی مہارت ہو تاکہ مختلف علاقوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو بات سمجھا سکے اور بہتر معاملہ کر لے مصروف ہیلتھ کیئر پروفیشن میں ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خوبی ہو بیمار افراد کی مدد اور خدمت کا فطری مزاج رکھتا ہو جس سے مزا رکھتا ہو تاکہ مرض و علام کی سنجیدہ صورتحال میں مریضوں اور ان کے لوہہکین کے غم اور فکر کو کم کر سکے جسمانی قوت زیادہ ہو تاکہ مریضوں اور بھاری آلات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے طویل دورانی کے سٹریس کو برداش کرنے کی سکت ہو اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک پریکٹس نرس یہ خون بلغم دھوک وغیرہ کے نمونے لیتا ہے زخموں پر پٹی کرتا اور اتارتا ہے مریض کی عمومی سے ہی معلومات جمع کرتا ہے ڈاکٹر پریکٹس نرس کی فراہم کردہ معلومات پر بہت بھروسہ کرتا ہے کیونکہ انہی معلومات کی روشنی میں ڈاکٹر معالج کے لیے دوا تجویز کرتا ہے نمبر دو ڈسٹرکٹ نرس یہ گھر پر موجود مریضوں اور زندگی کی آخری سانسے لینے والے افراد کی دیکھ پھال کرتا ہے بڑے عمر کے افراد کی نگرانی کرتا ہے اور باوقت ضرورت ان کی ضروریات پوری کرتا ہے بہت سے ڈسٹرکٹ نرس ہسپتال کی بجائے کسی کے گھر یا ہیلتھ سینٹر میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں نمبر تین جو افراد ذہنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یہ انہیں اس سے نکلنے میں معاملت کرتا ہے مریض کو وقت پر مناسب دوا دیتا ہے اور بھرپور ازادانہ زندگی گزارنے کے قابل بننے میں معاملت کرتا ہے نمبر چار لرننگ ڈسیبلیٹی نرس یہ معذور مریضوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے ان کی ضروریات جانچتا ہے اور انہیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر پانچ چلٹرن نرس یہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے گھروں اور ہسپتالوں میں بیمار بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے نرس بننے کے لیے بائیولوجی صحت سوشل کیر لوگوں کی مدد سائنس نفسیات سماجیات عدویہ میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے پریکٹس کے لیے نرسنگ ڈگری اور متعلقہ ادارے سے الہاق لاس میں ہے بعض کالج جز وقتی تعلیم کی سہولت بھی دیتے ہیں نرسیں عموماً باقاعدہ اوقات میں کام کرتے ہیں لیکن یہ اوقات صبح شام رات کی شفٹوں میں بدلتے رہتے ہیں ہسپتال کلینک صحیح مراکز اور اپریشن تھیٹر میں کام کرنا ہوتا ہے گھر پر موجود مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر یا اسکول میں بچوں کی تیمارداری بھی کرنا پڑتی ہے نرس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نرسنگ جذباتی اور جسمانی طور پر سخت کام ہے معاوضے میں اضافے کا دارو مدار مستقبل میں تجربے اور مزید تعلیمی اہلیت سے ہوتا ہے ناظرین ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائچ کریئر اور شباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے کتنی مفید ثابت ہوئیں کومنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید کریئر کے بارے میں جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب سنو کے ساتھ